مزید ویڈیو دکھانے کے ساتھ آپ کو بتاتا چلوں ناظرین اکرام پاکستان کے طاقتوروں نے جن لوگوں کو پاکستان میں حکومت کرنے کے لئے بلایا تھا اب وہ پاکستان میں لوٹ مار کرنے اور پاکستان کو تباہ و برباد کرنے کے بعد اپنے ابائی گھر لندن واپس جا رہے ہیں آپ ویڈیو میں دیکھ سکتے ہیں کہ خواجہ آصف اور مریم اورنگزیب واپس لندن جا رہے ہیں کیونکہ ہم لوگوں نے ان کو قرائے پر حاصل کیا ہوا ہے یہ پانچ سال کے لئے پاکستان میں حکومت کرنے آتے ہیں اور اس کے بعد پھر واپس اپنے ابائی گھر لندن جل جاتے ہیں اگر برطانیہ کو پہلے سے پتا ہوتا کہ ان لوگوں نے اس طرح حکومت کرنی ہے اور سارا پیسہ ہمارے پاس یانا ہے تو برطانیہ نے پہلے دن ہی پاکستان کو آزاد کر دینا تھا آپ ویڈیو میں دیکھ سکتے ہیں کہ پاکستان کو لوٹنی اور تباہ و برباد کرنے کے بعد ائرپورٹ پر کس طرح خوشیاں منائی آ رہی ہیں اور یہ لندن جانے کے لئے کتنے خوش نظر آ رہی ہیں اب پاکستانی امام یہاں پر منگائی کی چکی میں پیس رہی ہیں لیکن یہ اپنے بچوں کے ساتھ بیرونے ملک میں ایاشیاں کریں گے اور جب الیکشن حزدیک آئیں گے اور ان کو پھر سے اشارہ کیا جائے گا کہ آپ دوبارہ پاکستان میں آ جائیں اور ان چوروں اور ڈاکووں کو پاکستان کے ریاستی جہازوں میں پاکستان کے لئے مسیحہ بنا کر دوبارہ پاکستان لائے جائے گا تو یہ پھر ہنسی خوشی پاکستان کو لوٹنے چلے آئیں گے یہ ویڈیو وائرل ہونے کے بعد جنرل آسو منیر پر بھی کافی تنقید ہو رہی ہے کہ آپ نے تو کھا تھا کہ تمام چور ڈاکو لٹیروں کو پکڑا جائے گا لیکن اس ملک کے سب سے بڑے چور اور ڈاکو لٹیرے تو ملک سے باہر بھاگ رہی ہیں پیچھے سے آپ نے کس کو پکڑنا ہے ناظرین اکرام آپ کس بارے میں کیا رائے ہیں اپنی رائے کا زار کمنٹ بوکس میں ضرور کیجئے گا اور اس طرح کی مزید ویڈیو دیکھنے کے لئے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور ساتھ مجود بیل کی آئیکن کو پریس کر لیں تاکہ اس طرح کی مزید ویڈیو آپ کو سب سے پہلے مل سکیں شکریہ